دوستو آج ہم ایک نہیں کئی وظائف لے کر آئے ہیں قرآنی وظیفہ بھی ہے نبوی وظیفہ بھی ہے اور صحابہ کا وظیفہ بھی شامل ہے اور آج کا ہمارا ہر ہر وظیفہ بے آسرا نا امید پریشان حال مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل ہے جو سو فیصد قبولیت عامال کی شرائط پر پورا اترتا ہے آپ کی بھی اگر الٹی تدبیریں ہوتی ہوں بیکار ہوتی کوششیں اور ناکام ہوتے منصوبے یا پرانے سے پرانے جادو جنات بندش اور سخترین بیماریوں میں مبتلا ہیں جو آج آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک عمل کو آزمائیے انشاءاللہ یہ آج کے بتایا ہوا ہر ہر عمل آپ کو ہر عامل سے بے نیاز کر دے گا اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا تو چلیئے اپنی اس ویڈیو کا بخائدہ آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کریکن کو دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو ریگولر مل سکیں دوستو اگر کوئی مسلمان بندہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور 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 سکھیں اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں اور ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو اس رمضان میں تو یہ اہد کر لیں کہ ہم ناظرہ قرآن پاک ضرور سکھنا ہے جتنی دیر آپ قرآن پاک دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ان دنوں میں کم از کم سورہ اخلاص کو ضرور یاد کر لیں کیونکہ آج کا ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں یہ سورت الفاظ میں چھوٹی مگر فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنے سورت اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتی ہے اس سورت کو بس تین مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا سواب مل جاتا ہے تو اس لیے اگر کوئی مسلمان بندہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو اس کی مبارک ساعتوں میں قرآن پاک سیکھنے کی بھرپور کوشش کرے ورنہ کم از کم سور اخلاص کو یاد کرے آج ہم اس مختصر سورت کے فضائل کے بارے میں فوائد کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ساتھ میں دوسرے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے نمبر ایک یہ کہ روزانہ دو سو مرتبہ سور اخلاص باوضو پڑھنے سے نو فائدے حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک اللہ رب العزت تین سو غزب کے دروازے بند کر دیتے ہیں مثلا دشمنی قہر فتنہ ناراضگی اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالی انسان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں جب غزب کے دروازے اللہ بند کر دیں گے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور اس کے دو سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس شخص پر تین سو رحمت کے دروازے کھول دے گا رحمتیں ہی رحمتیں بڑھ سیں گی تین سو رحمت کے دروازے اور یہ صرف رمضان میں ہی نہیں غیر رمضان میں بھی ملے گا اگر آپ اس وظیفہ کو رمضان میں بھی پڑھیں گے تو دیکھیں ہر عمل کا کئی گنا سواب آپ کو ملے گا تو اس لیے رمضان سے ہی شروع کریں اور غیر رمضان تک جاری رکھیں اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تین سو رزق کے دروازے کھول دے گا آج ہر شخص رزق کی پریشانی روزگار کی پریشانی نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے اس لیے دو سو مرتبہ سور اخلاص روزانہ باوز اوپر ہیں اللہ تعالی اپنے غیب سے رزق عطا فرمائے گا تین سو دروازے رزق کھولے گا ہمارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا کہ اللہ تعالی کہاں سے ہم پر رزق دروازے کھول رہا ہے کہاں کہاں سے اللہ ہم پر رزقی بارش برسا رہا ہے اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دیں گے اپنے سبر سے سبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دیں گے تو اس لیے جو سٹوڈنٹس ہیں پروفیسر ہیں یا کالیج یونیسٹریز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہی وظیفہ بہت ہی زبردست اور مؤثر ہے اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اپنے سبر سے سبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا فرمائیں گے اور اس کا پانچمہ فائدہ یہ ہے کہ چھاسٹھ مرتبہ قرآن پاک کے مکمل کرنے کا ثواب دیں گے اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ پچاس سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے دیکھئے ہماری عمر چاہے چالیس سال ہے پینتالیس سال ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفہ کی برکت سے پچاس سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور نمبر سات یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے عطا فرمائیں گے یاقوت مرچان زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے اور ہر بنگلے کے ہر ہر گھر کے ستر ہزار دروازے ہوں گے کتنا مختصر سا وظیفہ ہے دو سو مرتبہ سور اخلاص مختصر سے سورت ہے اس کو آزمائیے اور آتھمہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دو ہزار رکعت نفل پڑنے کا ثواب ملے گا اور نمبر نو اور نو فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی مریں گے تو جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ اور دوستو یہ وہ فوائد ہیں جو ہم تک پہنچے ہم نے آزمائے یا ہمیں پتا چلے ابھی کتنے فوائد ایسے ہیں جو پوشیدہ ہیں صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے تو اس لئے اس وظیفہ کو ضرور اپنائیے اس کے علاوہ کتنے فوائد ہیں وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکیں گے اب دوسرے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں کہ موت کے سوا ہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ مسئلہ دے بزار میں حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بستر پر لیٹتے وقت سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھ لو تو موت کے سوا ہر چیز سے امن میں رہو گے کسی قسم کا خوف پریشانی اور ڈر نہیں ہوگا اور نمبر تین تیسرا وظیفہ ہے خیر و برکت اور شفا کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ چار چیزوں میں خیر و برکت ہے نمبر ایک قرآن کریم کے پڑھنے میں اور نمبر دو بارش کے پانی میں نمبر تین شہد میں اور نمبر چار بیوی کے مہر کی رقم میں علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کاروبار کرے تو اپنی بیوی کے مہر میں سے حق مہر میں سے کچھ رقم کاروبار میں لگا دے انشاءاللہ کاروبار میں فائدہ ہوگا رقم طرفین کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے اب بات کرتے ہیں ایک اور وظیفے کے بارے میں کہ ساری پریشانیاں دور کرنے کا نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو علاج ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے چار قسم کے آدمیوں پر جو چار باتوں سے غافل ہیں دوستو چار باتیں چار وظائف چاروں ہی بہت ہی کمال اپنے آپ میں مکمل اور اکمل وظیفے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی مشکلیں پریشانیاں جو جو ٹینشنیں حاسدین دشمنوں کا شر سب ختم ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تاجب ہے چار قسم کے آدمیوں پر جو چار باتوں سے غافل ہیں نمبر ایک یہ اس دعا کا فائدہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تقریف دور کی تو اس لئے آپ بھی اگر کسی پریشانی کسی مسئبت میں پھنسے ہوئے ہیں کسی کوئی کام آپ کا اٹھکا ہوا ہے تو کسرت سے یا ارحم الراحمین پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کے مسائل مسئبتیں اٹھکے ہوئے کام حل ہونا شروع ہو جائیں گے نمبر دو یہ کہ مجھے تاجب ہے اس آدمی پر جو غم اور مشکلات میں پھنسا ہو اور وہ دعا نہ پڑتا ہو جو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے سخت ترین مشکل وقت میں پڑھی تھی یعنی اور نمبر تین فرمایا کہ مجھے تاجب ہے اس آدمی پر کہ جس کو کوئی خوف لاہک ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمائین نے خوف کے وقت پڑھی تھی اور وہ دعا ہے اور پھر چوتھی فرمایا کہ مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو دشمن و حاسدین کے مکرو فریب میں پھنسا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو فیرون کے خاندان کے ایک فرد نے پڑھی تھی اور وہ دعا ہے دوستو آج آپ کو جتنے وظائف بتائے اس میں ہر وظیفہ سو فیصد قبولیت آمال کی شرائط پر پورا اترتا ہے ہر ہر وظیفہ سے آپ کی پریشانیاں مشکلات مسیبتیں دشمنوں کا شر یا اٹکے ہوئے کام سب انشاءاللہ کوئی سا ایک وظیفہ کر لیں آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے رزق کی تنگی ہو کربار کی تنگی ہو روزگار کی تنگی ہو نوکری نہ ملتی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو ان میں سے کوئی سا ایک وظیفہ کر لیں انشاءاللہ جو آپ کو عمل بتائیں گے ہر ہر وظیفہ سو فیصد قبولیت آمال کی شرائط پر پورا اترتا ہے آپ کی الٹی ہوتی تدبیریں ہو بیکار ہوتی کوششیں ہو ناکام ہوتے منصوبیں ہو اٹکے ہوئے کام ہو روزگار کی تنگی ہو جادو جنات حاسدین کا شر ہو فتنوں کا ڈر ہو تو ان وظائف کو آزمائیے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے آج کے جو ہم نے وظیفہ بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک وظیفہ اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے وہ ایک وظیفہ ہی کافی ہوگا دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ اور فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ انکن بھلا ہو سکے وہ بھی ان وظائف پر عمل کرسکیں اور ہمیں اور آپ کو اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھ سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کا ایکن کو لازمی دبائیے تاکہ ایسے ہی مزید وظائف اور ٹوٹکے آپ ریگولر حاصل کرسکیں ہماری کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹفیکشن کے ذریعے آپ کو سب سے پہلے اس کی احترام مل سکے اور آپ ہماری وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو ہمیں اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو بہت بہت خوشی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ